دوستو میں ہوں اکتر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سی بی سی نیوز رازستان کا وگڑ پوسٹ اور آج کی کچھ خاص خبروں کے اندر ہے پولیس لائن میں ویوہائیتہ کانسٹیبل سے چھیڑ چھاڑ اور دشکرم کے آروپ میں ایک کانسٹیبل کے خلاف کیس ہوا ہے نٹھا ہوا پولیس تھانہ شیطر میں دیو پورا کی گھٹنا ہوئی ہے جس کے اندر دھار دھار ہتھیار سے سر پر قائق وار کیے گئے اور وہاں پر گرامینوں نے ہنگامہ کر دیا جے ای مینز کے لیے ہم وگڑ کے سٹوڈنٹ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہاں پر سینٹر پر کس طرح سے جانا ہوگا اور کیا آپ کو لکھ کر دینا ہوگا اس کے بارے میں آپ خبر میں ویستار سے جانئے گا اور ایک گڑ بڑی کا خلاصہ ہوا ہے دنگرپور کے اندر انتیس لاکھ کی گڑ بڑی ہوئی ہے بجلی کنیکشن کی اور وہ بھی کہاں پر میڈیکل کولیج میں پوری خبر آپ اسی بولیٹین میں جانئے اور ماسوڑا کے تلوڑا میں بڑ فلو کی آشنکہ ہوئی کیونکہ تیس مرگیوں کی موت ہوئی اس بارے میں بھی ہم اس بولیٹین کے اندر جانیں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے دنگرپور کی پولیس لائن کی دنگرپور پولیس لائن کے اٹیجمنٹ پتور پدستاپید وواہیتہ کانسٹیبر کے ساتھ چھے چھاڑ دوسکرم کی گھٹنا ہوئی ہے وواہیتہ کے پتی نے کوتوالی پولیس تھانے میں کانسٹیبل دھرمین سنگھ پترپرتاب سنگھ لائٹھوڑ کے خلاف معاملہ درج کروایا ہے وواہیتہ کانسٹیبل کے پتی نے پولیس کو ریپورٹ دے کر بتایا کہ نو فروری کو ٹیلی فون پر جانکاری ملی کہ ان کی پتنی نوکری سے گیرہازی رو کر گھر پر آ گئی ہے خود کو بیمار ہونا بتا رہی ہے اس پر اسے اسپتال لے گئے ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں ہے کسی ہاتھ سے کے قارن ڈپریشن ہونا بتایا یہ سنکر پتنی نے بات بتائی اور کافی سمجھائش کے بعد بات چیت کرنے کے بعد آٹھ فریوری کو وواہیتہ نے پولیس لائن کی بیرک میں اکیلی تھی اس نے یہ بتایا اور آروپی صبح گیارہ بجے آیا وواہیتہ کو ڈرہ دھمکا کر شاریرک سمبت ستاپیت کرنے کی جت کرنے لگا اور منع کرنے پر بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور دشکرم کیا دھمکی دے کر اس گھٹنا کے بارے میں کسی کو نہیں بتانے کے لیے آروپی نے کہا اس گھٹنا کے بعد وواہیتہ ڈپریشن میں آگئی ریپورٹ میں بتایا کہ آروپی پر میں بھی وواہیتہ کانسٹیبل کے ساتھ میں شاریرک سمبت بنانے کے لیے بہلاتا فصلہ طرح اور وواہیتہ منع کرتی رہی اب بات کریں گے واغڑ کے دیوپورا میں نٹھا ہوا پولستان شیطر کی جہاں پر جمین کی رنجش کے بیواد میں چھے لوگوں نے مل کر ایک ویقتی کی ہاتھیہ کر دی گھٹنا شنیوار رات قریب دس بجے کی بتائی جا رہی ہے آروپیوں نے دھاردار ہتھیار سے اتنی بہرہ بھی سیوار کیے کہ خون کے چیٹے قریب بیس فٹ دور تک گرے گھٹنا کے بعد سے آروپی اپنے گھروں سے فرار ہے دراصل دیوپورا نواسی پچاس ورشی خیمراج پتر کالیہ مینار شہینوار رات کو اپنے بوا کے گھر سے بائیٹ پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف آ رہا تھے ماہی نہر کے نال کے پاس آروپیوں نے خیمراج کو گھیر لیا اس دوران دھاردار ہتھیاروں سے اس کے سر پر وار کر کے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا مرتک خیمراج کے شو کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے سر پر قریب تین سے چار بار وار کیا گیا سوچنا ملتے ہی نٹھا ہوا تھا نا عدی کاری بھیب جی گرہ سیا میں پولیس جابتہ کے ساتھ موقع پر پہنچے وہیں مرتک پریجن بھی موقع پر پہنچ گئے اور پریجنوں نے ریوار شبہ تک شو کو موقع سے نہیں اٹھایا تھا پریجن آروپیوں کی گرفتاری کرنے جمین بیوات کا نراکن کرنے کی مانگ کرتے رہے اس دوران پولیس نے نشپکش کاروائی کے لیے آشوست کیا کہ نشپکش کاروائی ہوگی اس کے بعد میں ہی شو کو اٹھایا گیا اب بات کریں گے جے ای مینس تو جے ای مینس پورے دیش کے اندر ہو رہی ہے لیکن ہم واغڑ کے جو ہمارے چھاتر ہیں ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیش کی سب سے بڑی انجن پریشہ ہے جے ای مینس اور اس کا پہلا ستر تیس سے چھبیس فروری کے بیچ میں ہوگا اس کے لیے دیش میں تین سو اکیس اور ودیش میں دس شہروں میں سینٹر بنائے گئے ہیں پریشہ صبح نو سے بارہ اور دو پر تین سے چھے کے بیچ میں ہوگی تیس فروری کی بی اوکے اور چوئیس سے چھبیس فروری کو بھی بیٹیک پرویش کے لیے پریشہ ہوگی اس پریشہ کے لیے نو لاکھ تیس ہزار اسٹوڈینٹ نے رئی شیشن کرایا ہے سینٹر پر کوویڈ گائیڈ لائن کی پوری پالنا کرنی ہوگی سینٹر پر موٹے سول کے جوتے بڑے بٹن والے کپڑوں کی انومتی نہیں ہوگی کیریئر کاؤنسلنگ ایکسپرٹ کے انوسار اس ورش کوویڈ نائنٹین کو دیکھتے ہوئے وشیش انتجام کیے ہیں سب سے مہت پرون یہ ہے کہ سٹوڈینٹ کو پریشہ کے دوران کوویڈ کا سیلف ڈیکلیریشن جمع کرانا ہوگا پرویش پتر میں سیلف ڈیکلیریشن فارمیٹ میں سوئے کے بائیں ہاتھ کے انگوٹے کا نشان اور فوٹو لگا کر لے جانا ہوگا سٹوڈینٹ کو پریشہ کے سامنے ہی ہستاکشر کرنے ہوں گے سٹوڈینٹ کو پرویش پتروں میں دیے گئے ریپورٹنگ سمائے پر ہی پریشہ سینٹر میں پہنچنا ہوگا یہ ریپورٹنگ سمائے پرتیک سٹوڈینٹ کی لیے الگ الگ دیا گیا ہے جس سے پریشہ کے اندوں پر انوشک بھیڑ نہ ہو آدھا گھنٹہ پہلے سینٹر کے گیٹ بند کر دیے جائیں گے مارے آنگنے کی تُو ہے لادلی مارے بگیا کی تُو ہے اک کلی جد چھوڑکے تُو جائے گی ہمیں لادلی یاد تیری گھنی آئے گی مارے آنگنے کی تُو ہے لادلی مارے بگیا کی تُو ہے اک کلی سو جت یا چویلرز رشتوں کو نہیں دلوں کو جوڑے اب ہم بات کریں گے ڈنگرپور میڈیکل کالیج کی ڈنگرپور میڈیکل کالیج میں ایک بڑی گڑھ بڑی کا خلاصہ ہوا ہے ڈنگرپور میڈیکل کالیج میں قریب 29 لاکھ روپے کے بجلی کے بلوں میں ویتیہ گڑھ بڑی کا یہ خلاصہ ہوا ہے کالیج کا لیکھا ویبھاگ جولائی 2019 سے ایسے بجلی کنیکشن کا بل جمع خرار آئے جو کالیج کے نام سے نہ ہو کر یہاں کی ایک کسٹرکشن کمپنی کے ٹھیکے دار کے نام سے ہیں دراصل یہ ٹھیکے دار NBCC یعنی نیشنل بیلڈنگ کسٹرکشن کمپنی کا ہے اور کالیج پریسر میں الگ الگ بھونوں کے نیرمان کا ٹھیکہ ان کو ملا تھا ٹھیکہ شروع کرنے سے پہلے مارچ 2017 میں ٹھیکے دار نے کسٹرکشن سائٹ کے لیے ارز تھائی کنیکشن لیا تھا جون 2019 میں ٹھیکہ ختم ہونے سے ٹھیکے دار یہاں سے چلا گیا NBCC کو ٹھیکے دار کے کنیکشن کی NOC لینی تھی جو کی نہیں لی میڈیکل کالیج کے ٹیچنگ سٹاف اور MBBS کے چھاترہ آگئے ہیں اس سمائے تتکالین پرنسپل نے بڑی گلتی یہ کر دی کہ نئے کنیکشن نہ لیتے ہوئے ٹھیکے دار کے کنیکشن سے بجلی اپوک کرتے ہوئے نیم کے وپریت بل جمع کراتے رہے جولائی 2019 سے اب تک 49 لاکھ 89 ہزار روپیے کے بل بن چکے ہیں اس میں جولائی 2020 سے فروری 2021 تک 11 لاکھ 1703 روپے کی بل کی بقائے عراشی جمع نہیں کرائی گئی ہے بقائے عراشی ہونے سے ڈسکام نے 26 فروری کو کنیکشن کاٹنے کی چیتاؤنی دی میڈیکل کالیج اس دویدہ میں ہے کہ کنیکشن کالیج کے نام سے نہ ہو کر ٹھیکے دار کے نام ہونے سے اس کا بقائے کس آدھار پر جمع کرائے ایسے میں ٹھیکے دار NBCC ادھیکاری اور پورو پرنسیپل کے ساتھ لیکھا ویباگ کی ملی بگت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ورطمان پرنسیپل نے پورے گھٹنا گرم سے راج میں اس کو اوگت کرا دیا گیا ہے اس پورے معاملے میں سب سے بڑی گلتی ڈنگرپور میڈیکل کالیج پھون نیرمان کی مانیٹنگ کے لیے نیوک پرباری ادھیکاری کی ہے نیم کے انصار پرباری ادھیکاری کو ٹھیکے دار کا ٹھیکہ پورا ہونے کے بعد بل مزدوروں کا بکتان کشکشن سائٹ کے انجینئروں کا بکتان آدھی کرنے کی اینو سی لی جاتی ہے اس اینو سی کے بعد NBCC کمپنی دورہ سمبندت ٹھیکے دار کے بقائے بلوں کا بکتان کیا جاتا ہے لیکن یہاں کے NBCC ادھیکاری نے ٹھیکے دار کے کنکشن کی اینو سی نہیں لی اگر اینو سی لی جاتی تو ٹھیکے دار کو یہ کنکشن کٹوا کر ڈسکامپ سے پرابت اینو سی کو NBCC میں جمع کرانا ہوتا لیکن یہاں ایسا کچھ کیا نہیں اور اب یہ گھوٹالہ سامنے آیا ہے اب بات کریں گے کہ تلوارہ میں موتی راہ میں قریب تیس مرگیوں کی موت ہو گئی اور بڑ فرو کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے تلوارہ پنچائد سمیتی کے انترگت کھالکیا گرام پنچائد کے موتی راہ گاؤں میں ریوار کو رکمہ کٹارہ کے گھر پر آس پاس کے انی مرگی پالکوں کے مرگے ایک آئیک اچھل اچھل کر تڑپ کر ادھر ادھر دوڑتے ہوئے دم توننے لگے دیکھتے ہی دیکھتے تیس مرگیوں کی موت ہو گئی کچھ ادھوارے مرگیوں کو تو کٹے اٹھا کر لے بھاگے موتی راہ گاؤں کے مرگا پالک رکمہ کٹارہ نے بتایا کہ اس کے پاس کل چالیس مرگے تھے جس میں سے اپکے والدس ہی زندہ بچے ہیں باقی سب مر گئے صبح اچانت مرگیوں کی تڑپنے کے بعد موت ہو جانے سے چندت مرگا پالک گرام پنچائد مکیا لے کلکیا میں پشوچی کے سالے گئے لیکن وہاں انہیں کوئی نہیں ملا جس کے بعد آنے گادی نے بتایا کہ برڈ فلو کی آشنکہ کو لے کر گاؤں میں دہشت کا ماہول بنا ہوا ہے سی بی سی نیوز رادستان کی یہ خبر آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا چیلنج سبسکرائب کریے پاس میں دیکھ رہے بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی خبر کوئی جانکاری لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکشن پہنچے اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا پیج لائک کریے اگر آپ انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں